موسیقی تو بنے رہی ہے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہی ہے ہمارا خاص کارکرم حریانہ ڈائرنگ موسیقی تو رام نووی کے افسر پر مکہ منتری منہرلال نے ماتا منسا دیوی مندر میں درشن کیے اور ماتا کا اشروع دیا مکہ منتری منہرلال نے ماتا منسا دیوی مندر میں ودیوات روپ سے پوجہ آرچنہ کی اور پردیوی شواسیوں کی خوشحالی اور سخ سمردی کے لیے کامنا بکی مکہ منتری منہرلال نے رام نووی کے افسر پر پنچھکولا میں احتیحاسک ماتا منسا دیوی مندر میں درشن کیے اور مہامائی کا اشروع دیا پردیوی شواسیوں کی خوشحالی ایوم سکس مردھی کے لیے کامنا کیا مکہ منتری منہرلال نے ماتا منسا دیوی مندر میں ودیوات پوجہ آرچنہ کیے مندر پریسر مستط یاگی شالہ میں منتروں چارن کے سپیچ حوان میں بھاگ لیا اور آہوٹیا ڈالی پوجہ آرچنہ کرنے کے بعد مکہ منتری نے کنیا پوجن بھی کیا اس کے بعد مکہ منتری نے مندر پریسر میں رکھتدان جاگرکتا شیور کا بھی شبھار کیا مکہ منتری رکھت داتاؤں سے بھی ملے بیچ لگا کر ان کا حوصلہ بڑھایا میڈیا سے بادشرت کرتے ہوئے سی ایم نے کہا کہ انتب نوراتر کے افسر پر انہوں نے ماتا کی چرنوں میں پورے پردیش کی جنتہ کے لیے سکھ ایوام سفردھی کی کامنا کی ہے ساتھی کامنا کی ہے کہ پردیش کی جنتہ پر کسی پرکار کا کشف نہ آئے یہاں اگر انہیں ماتا منسا دیوی شرائن بورٹ دوارہ کیے گئے انیک ویکارس کاریوں کی بھی جانکاریوں میں بھی ہے یہاں کی کاریکارنی اور پورٹ کی سڈسیل saladLEYوں نے بتایا کہ مандر میں آنے والی شردھالوں کی سنکھیا حر ورش بڑھ رہی ہے ساتھی کaha ہے کہ ماتا منسا دیوی مندر کے پردیش شردھالوں کی شردھا لگدار بڑھ رہی ہے اس مندر کے ساتھ ساتھ کالی ماتا مندر کالکا اور چندی ماتا مندر میں بھی شردھالوں کی سنکھیا میں و Андیردھی ہوئی ہے ساتھی کaha ہے کہ ماتا منسا دیوی میں آنے والے لوگوں کے لیے مندر پرسر میں کئی وکاس کارے ہوئے ہیں ساتھی بتایا کہ مانسا دیوی شرائن پورٹ کی کاریکارنی دوارا مندر میں آنے والی سنگت کے لیے کئی وکاس کارے کیے گئے ہیں اور کہا ہے کہ دان پاتروں میں دکشنہ کے ماتھیم سے جو پیسہ مندر کو دیا جاتا ہے بہدان 22 کروڑ 20 لاکھ روپے کا انمان لگایا گیا تھا لیکن 28 فروری تک 26 کروڑ 25 لاکھ روپے آئے ہیں اور قریب 24 کروڑ روپے اور آئیں گے ساتھی کہا کہ مانسا دیوی کے ساتھ چندی مندر کالکا ماتا اور ایک اندیع مندر میں بھکتوں کی سنکھیا میں لگاتار وردھی ہو رہے ہیں ساتھی کہا ان مندروں میں لگاتار درشن آرثیوں کی سنکھیا بڑھ رہی ہیں تو آج مہمائی مانسا دیوی جی کے جنوں میں موان نوراترہ آج انتیم نوراترہ ہے میں نے آتن کے پوری آتنا کی ہے اور ماتا سے کامنا کی ہے کہ بیسے تو پرانی ماتر کے لیے ہی کامنا ہے پھر بھی ہرینا کی جنتہ کو اور لگاتا جو آنے والے لوگ ہیں بھائیس کلوڑ دیس لاکھ روپے کا انہوں نے مانگیا تھا جو کہ بھائیس کلوڑ دیس میں تین دن کا بھائیس کلوڑ دیس میں سمجھتا ہوں کہ بھائیس کلوڑ دیس میں 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 بھائیس کلوڑ دی Skills بیشوہ ویجیتا بیٹیوں کو ان کے سوپلبدی کے لئے بدھائی دیتے ہوئے ان کے اجوال بھوشے کی کامنکی ہے ہریانہ کی پہچان یہاں کے کھیلوں سے ہے یہاں کے کھلاڑیوں سے ہے یہاں کی بیٹیوں سے ہے اور یہاں کے کھانپان سے ہے ہریانہ کی کھلاڑیوں اور بیٹیوں نے ایک بار پھر صاف کر دیا ہے کہ اب یہ وہ ہریانہ نہیں جہاں بیٹیوں کے انپاد کو لے کر سوال اکتے تھے اب یہ وہ ہریانہ ہے جہاں ہر شیطر میں بیٹیاں بیٹوں سے کہیں آگے ہیں دلی میں ہوئی وشو محلہ باکسنگ چیمپنشپ میں حریانا کی بیٹی نیتو گھنگاز اور سویٹی بورا نے گولڈن بلچ لگا کر حریانا اور دیش کا نام پھر سے روشن کیا حریانا کی مخیمتری مانوحر لال پہلی بار نور اولمپک بھارور کٹیگری کے مجیتاؤں کو سمبانیت کرتے ہوئے کافری گگگت دیکھیں سی ایم نے وشو محلہ باکسنگ چیمپنشپ میں گولڈ میڈل جیتنے والی باکسار نیتو گھنگاز اور سویٹ گورا سے چندگڑ ستھے ستھ کویر کٹیر پر ملاقات کی سی ایم نے دونوں وشو ویجیتا بیٹیوں کو ان کی زپلبدی کے لیے بدھائی دیتے ہوئے ان کے اوجوال بھوشن کی کام نہ کی مکہ منتری مانوحر لال نے حریانہ اوتکرشٹا کھلاری سیوہ دیم کے دہر گروپ بی کی نوکری کا آفر لیٹر دونوں کھلاریوں کو دیا ساتھی راجس سرکار کی اور سے چالیس لاک کے شو وارڈ بھی پردان کیا گیا دونوں کھلاری اس سممان کو پاکر کافی بھوش دیکھی اس دوران مکہ منتری کا ریالے میں تینات ادھکاریوں نے بھی کھلاریوں کو شب کام نہ دی کھلاریوں کی سممان سماروں کے دوران مکہ منتری مانوحر لال نے کہا کہ یہ حریانہ کے لیے گروپ بات ہے کہ وہ دیش کے ساتھ ہی وشو میں بھی کھیلوں میں آگے ہے ہر کھیل میں حریانہ کی بھاگیداری 35 سے 50% تک ہے آج مجھے خوشی ہے کہ حال ہی میں ہوئی وشو مباکسنگ چیپنشپ میں حریانہ کی دو بیٹیاں گوڑ لے کر آئی ہیں سی ایل نے کوچوں کی تاریف پر دونوں کہا کہ کھلاریوں کو بنانے میں ان کا بھی اہم یکتان ہے ہمارے لیے بڑی گروپ کی بات ہے کہ کھیلوں میں ہریانہ دیش میں آگے ہے دنیا میں بھی آگے ہے اور ہر کھیل میں ہماری جو بھاگیداری ہے وہ پریاب سنکھا میں ہوتی ہے اور خاص کر کے جب جیت کر کے آتے ہیں وینر میڈل لے کر کے آتے ہیں تو اس میں بھی کئی 35% کئی 40% کئی 50% بھاگیداری رہتی ہے آج مجھے خوشی ہے کہ باکسنگ کے یہ جو ٹورنامٹ ہوئے ہیں اس میں ہماری دو بیٹیاں نیتو گھنگس اور سویٹی بورا دونوں ہی اپنے اپنے ویٹ کٹیگری میں اور یہ جیت کر کے آئی ہیں انہوں نے پہلا ستان پر عابت کیا ہے میں ان دونوں کو بھی بڑھائی دیتا ہوں ان کے پریوار کے لوگ کو بڑھائی دیتا ہوں جنہوں نے بھی ان کے اس لیول کو یہاں تک لانے میں سیوک کیا ہے ان سب کی میں سرانہ کرتا ہوں ان کو سب کو بہت 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 شب کامنا یہ بات ہمیں دھیان میں آئی تھی کہ نور اولیمپک میں بھی ویٹ کٹیگری کے ناتے سے کچھ جو انتر چل رہے تھے اس میں ہمارے کھلاڑی کئی نہ کئی رہنا جائیں رکنا جائیں ہم نے سپیشل پولیسی بنا کر کے نور اولیمپک میں بھی اس ویٹ کی کٹیگری کو لاب ملے اس ناتے سے یہ پہلی کھلاڑی ہیں دونوں جن کو چالیس چالیس ہلاک روپیا سرکار کیوں سے دیا جا رہا ہے دونوں کو ہم نے جوب آفر لیٹر بھی دیئے ہیں اور ان یہ چھوکے پہلے سے جوب کر رہی ہیں ہماری پیکشا ہے کہ ہریانا میں آکے جوب تک ہریانا کی دونوں کھلاڑیوں نے بھی سرکار کی کھیل نیتی کی کافی تاریب کی باکسر نیتو بھنگس نے مکہ منتری منہرلال کی نطرت میں ونی ہریانا سرکار کی نیتیوں سے کھلاڑیوں کو کافی پروت سہان ملنے کی باپ کہی سی ایم نے دونوں کھلاڑی بہت شواست کیا اس سرکار کی اوڑ سے انہیں آگے بھی مدد دی جاتی رہے گی میں ماننی مکہ منتری جی کا دنیاواد کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے ہمیں والچیمینشپ ہوتے ہی ہے انہیں ہمیں یہاں پہ بولایا سمانت کرنے کے لیے تو کافی اچھا لگا کہ انہوں نے چیمینشپ سے لوٹتے ہی ہمیں یہاں پہ بولایا اور انہوں نے ہمارے یہاں پہ جوب کا آفر لیٹر بھی دیا ہے اور چالیس لاکھ روپے بھی دیا ہے اور یہ نون اولمپک ویٹس میں یہ پہلی بار ہوئے کہ ہمارے گورنمنٹ دوارہ یہ پیسے دیئے نہیں تو ہمارے اولمپک ویٹ میں ہی پرائز منی دی جاتی تھی تو یہ کافی اچھا ہے ابھی جیسے اور بچے بھی دیکھیں گے تو وہ اور بھی آگے آئیں گے کھلوں میں تو پہلے تو اولمپک ویٹ میں ہی تھا کہ چار یا پانچ ویٹ میں جس میں بھی میڈل آتا تھا وہ ان کو ہی پیسے ملے گا اب ہر ایک ویٹ کٹیگری میں جو بھی میڈل وینن ان کے لئے پرائز منی دی جاری ہے تو یہ کھلوں کو اور بھی آگے لے کے جائے کھلاڑیوں کو بہت زیادہ پروچسان ملے گا ابھی اور پرائز منی دینا اور ساتھ کی ساتھ جیسے میں آج یہاں پہ آئی ہوں تو سر نے آج ہی ہمارے کھاتے میں پیسے آگے ہیں تو یہ اور بھی اچھی بات ہے تو اور کھلاڑیوں کو بھی پروچسان ملے گا بہت اچھا لگ رہا ہے کہ جیسے آتے ہی کیونکہ پلیئر کو کھل کر آتا ہے اس کے بعد وہ فوم فیل کرتا ہے اور پھر اس کے بعد ایک سال دو سال لگ جاتے ہیں اس کو راسی ملنے میں اور ابھی اسی ایم صاحب نے آتی ہی ہمیں جو راسی دی ہے اسے بہت خوشی ہو رہی ہے اور جو وہ آفر دیا پروچسان تو ملتا ہی ہے جب آپ دیکھیں جیسے ہم بھی کسی کو دیکھ کر جیسے کوئی پلیئر آتا ہے اس کو فائنینشیل سپورٹ ملتا ہے اور اس کو سممان ملتا ہے اس سممان کو دیکھ کر اور بچے بھی پروچسا ہیت ہوتے ہیں کہ ہم بھی کبھی اس لیول پر پہنچیں گے ہمیں بھی یہ چیزیں ملے گی تو وہ اور زیادہ محنت کرتے ہیں ان کی محنت مطلب ان کو یہ لگتا ہے کہ کھالی نہیں جائے گی ہم اس لیول تک پہنچیں گے تو ہمیں بہت ساری چیزیں ملے گی تو بہت اچھا سندیس گیا ہے یہ اور جائے گا جو ہمارے سی ایم صاحب نے ہمیں سممان دیا ہے اور جو سممان کے طور پر راست ہوتی ہے اس سے آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ نیتو گھنگس کا یہاں پہنچنے کا سفر کیسا رہا نیتو گھنگس کا جنم 19 اکٹوبر 2000 کو ہوا بیوانی جلے کے دھنانا گاؤں میں نیتو گھنگس کا جنم ہوا نیتو کے پتا جے بھگوان ہریان سجوالے میں کار رہت ہیں نیتو کے ماں کا نام مکوش دیوی ہے اور وہ ایک گھنڈی ہے وشو محلہ مکہوازی کے دیکھ کر ایم سی میری کوم کو ٹرائل میں ہرا کر نیتو گھنگس سرکھیوں میں آئے اس کے بعد 2022 راشترونڈر کھیلوں میں انہوں نے گولڈ میڈل جیتا نیتو نے اپنے پیشوور باکسنگ کیریہ کی شروع 2012 میں کی AIBA یوبا محلہ وشو مکہوازی چیپنشپ 2017 میں بھی انہوں نے گولڈ میڈل جیتا اور اس کے بعد 2018 ایشیا یوبا مکہوازی چیپنشپ میں نیتو گھنگس نے گولڈ میڈل جیتا اور اب 2023 ویمینز ورڈ باکسنگ چیپنشپ میں انہوں نے گولڈ میڈل اپنے نام کیا ہے وہیں گولڈن گرل سویٹی بورا کے بھی یہاں تک کے سفر اور اپلافدیوں کے بارے میں آپ کو بتا دیتے ہیں سویٹی بورا نے یوبا مکہوازی چیپنشپ میں 2011 میں گولڈ میڈل جیتا دومبر 2014 میں AIBA ورڈ وومنگ باکسنگ چیپنشپ تاوٹھ کوریا میں سلور میڈل جیتا اگس 2015 ABAC اسیان کونفریڈریشن باکسنگ چیپنشپ میں بھی انہوں نے سلور میڈل جیتا جون جولائی 2015 انڈیا آسٹریلیا پردیوکتہ میں بھی سویٹی بورا نے سلور میڈل جیتا 2016 میں AIBA ورڈ وومنگ باکسنگ چیپنشپ کجاگستان میں قوارٹر فائن لسٹ رہی فروری 2018 میں پرثم اوپن انڈیا انڈرنیشن پردیوکتہ میں سویٹی گورا دی سلور میڈل جیتا فروری 2018 میں 89 سترنجا کپ میں انہوں نے برانج میڈل جیتا اور 13 جون 2018 میں روس کے کاؤسپیک میں ہوئے اماخہ نوگ میموریل ٹوریمنٹ میں انہوں نے گول میڈل جیتا 2021 میں ایشیا چیپنشپ میں انہوں نے برانج میڈل جیتا اور 2023 میں مہینہ ویشو واکسنگ چیپنشپ میں انہوں نے سوان پدک جیتا ہے سویٹی بورا نے راشتر ایستر پر قریب 10 گولڈ منٹ جیتے ہیں ایسا پہلی بار نہیں کہ جب ہریانہ کے کھلاریوں نے پردیوش کا ڈھنکا دنیا میں بجایا ہو اس کا سیدھا شرے ان کھلاریوں کی گھڑی مہنات اور ہریانہ ستکار کی کھیل دیتی گو جاتا ہے جس کے ہر طرح تاریخی تاریخ ہوتی ہے اور مکھی منتری منوہر لال نے بدوار کو چندگر میں شہری اسثانی نکائے ویبھاگ کی بیٹھک کیا دخشتہ کی ہے بیٹھک میں نگر نگموں کے مہاپوروں اور جلہ نگر آیوکتوں کے ساتھ مکھی منتری منوہر لال نے منتھن کیا اور کئی اہم نردیوش بھی دیئے انہوں نے نردیوش دیتے ہوئے کہا کہ نئی عوید کولونیوں کا ریجسٹریشن نہیں کیا جائے گا مکھی منتری نے یہ فصل شتیپورتی پورٹل پر بھی اپنی پرتکریہ دی ہے مکھی منتری منوہر لال نے بودھوار کو چنڈگر میں نگر نگموں کے مہاپوروں اور جلہ نگر آیوکتوں کے ساتھ شہری اسثانیہ نکائے ویبھاگ دوارہ کیے جارہے گی کاریوں کی سمیقشہ بیٹھک کی اتنش تکی بیٹھک کے بعد میلیا سے باتشیت کرتے ہوئے مکھی منتری نے بتایا کہ ورش 2022 اور 23 کے راجعے کے اپنے کر راجعہ سو لگ بھگ 65,000 کروڑ روپے میں سے لگ بھگ 3600 کروڑ روپے نگر نکائوں کو دیے جائیں گے اس کے علاوہ پچھلا بقایا 500 کروڑ روپے اترکت دیے جائیں گے اس پرکار 4,100 کروڑ روپے نگر نکائوں کو ملیں گے جس سے وہ اپنے سر پر وکاس کارے کروا پائیں گے اس کے علاوہ سبھی نکائوں میں کل بلا کر 5,000 کروڑ روپے کی راشی پہلے سے ہی اپلپ ہے دیکھے جیسے ہم کو پتا ہے کہ اپنا 3-tier سسٹم ہے چاہے وہ کے اندر سرکار لوگ سبا اور رجل سبا ہو اور پھر پردیش میں ویدان سبا کے ناتے سے ایک سرکار کام کرتی ہے ایسے ہی جو تیسرے لیول پر ستھانیے نکائے کی ہماری چنیو سرکار ہیں چاہے پنچاتی راج میں گرامی خیتر کی جو تینیو کائیوں کے لوگ تھے ان سے بات چیت کی تھی اور ستھانیے طور پر جتنی بھی چھوٹی بڑی کٹھائیاں ہوتی ہیں لوگوں کی ان سب کے اوپر چرچہ اس میں بھی ہوئی تھی اور آج شہری خیتر میں بھی ان سب باتوں پر ویچار ہوا ہم نے پچھلے کچھ سالوں میں ایسی جو لوکل کائیاں ہیں ان کو سوائیت تاک کتنی دی جائے کتنا ان کو آٹونومی دی جائے اس پر ایک کر کے آگے بڑھ رہے ہیں اس بار بھی شہری خیتر کے اندر ہم نے خاص کر کے جیسا ان کی جو بجٹس ہیں جو ان کی فنڈنگ ہے سٹیٹ فائننس کمیشن کے حساب سے اتوہ ان کے اپنے جو رسورسز ہیں سب کلملہ کر کے تیہ کر دیئے ان کو چھوٹ دے دیئے کہ اس پیسے کا اپیوگ وہ اپنے ہاؤس کے حساب سے جیتنا جیسے کرنا وہ کرائیں گے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سٹیٹ گورنمنٹ کے پورے فنڈ سے ہی ہم ان کو کر کے دیں گے جیسے وشش طور پر جو کارلے ہیں ان کے کیونکہ کارلے بڑا خرچ ہوتا ہے ان کے لیے وہ شاید اپنے فنڈ میں سے نہیں کر سکتے ہیں نگر نگم کے اور نگر پریشتوں کے کارلے وہ سب سنکشن کر دیئے ہیں اسی پرکار جیسے سٹیٹ لائٹنگ کا کنٹرول یا وہاں کے ٹریفک کا کنٹرول آئی ٹریپل سی کے مادیم سے کیا جاتا ہے تو آئی ٹریپل سی کا بھی خرچہ بڑے ستھانوں پر بیس پچیس کروڑ بھی آتا ہے چھوٹے ستھانوں پر تھوڑا کم رہتا ہے وہ سٹیٹ گورنمنٹ کرے گی لیکن اس کے بعد جو بھی لائٹنگ کا سسٹم ہے سی سی بی ام کا سسٹم ہے وہ سب ستھانی کئی اپنے پیسے سکرچ کریں گی اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مل کر کے جس کو کنٹی بیوٹی سسٹم ہے گرانڈ سسٹم میچنگ گرانڈ کے روپ میں ہم ان کو سب دیں گے تاکہ وہ ڈیمانڈ کے پرن کو دیا جا سکے سات پرسنٹ کا پیسہ جتنا بھی ہمارا ایسو ٹی آر کا ہے ایسو ٹی آر پچھلے سال کا ساڑھے چھز آر پرور تھا اس میں سی پرسنٹ شہری اور گرانڈ اکائیوں کو دیا جائے گا اس کے اترط آن ڈیمانڈ اور بھی دیا جائے گا ہر اکائی اپنا اپنا بجٹ منائے گی اور بجٹ میں اگر ان کی آپ شکتہ پڑتی ہے تو سٹیٹ سے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں پچھلے سال کا جو سو ٹی آر ہے اس میں اس بار کی جو گرانڈ ٹوٹل ملا کر ان کو 3600 روپیہ شہری کائیوں کو جائے گا اور لگ 500 روپیہ پچھلا بھی بچا ہوا ہے وہ بھی جوڑ کر کے دیں گے اک تالیس سو روپیہ تو سٹیٹ سے جائے گا اور ایک وشہ ہم نے ان سے جو جنرکر ی لی ہیں 5000 روپیہ سے اوپر راشی ایسی ہے جو الگ لگ نکر کی کائیوں کے پاس اپنا بھی آج بھی ہے جس کا خرچ وہ کنی کارنو شاید نہیں کر رہے ہوں گے لیکن کچھ کمپلکیشن جو آتی ہیں کاؤنٹنگ کا سسٹم میں کچھ جو دیکھتے ہیں وہ آج دور کرنے کے لیے کہ دیا ہے تو اس پیسے کو خرچ کر پائیں گے ارثات اگلے سال کے لیے دیکھا جائے تو 9000 کروڑوں پیسے اوپر راشی ان کے پاس شہری کائیوں کے پاس اوپ لگ انہوں نے نردیش دیتے ہوئے کہا کہ نئی عوید کولونیوں کا ریجسٹریشن ہی نہیں کیا جائے گا پہلے سے بنی کولونیوں جن میں کچھ حصے یا پھر پیچ کو اینیمت دکھایا ہوا ہے انہیں تیہ ماندن انشار نیمت کیا جائے انہوں نے کہا کچھ دن پہلے سرکار نے 190 کولونیوں کو اپرو کیا ہے اس کے علاوہ لگ بھگ 600 700 کولونی پائپ لائن میں ہے مکھ منتری نے بتایا کہ آج دو چرنوں میں بیٹھ ہوئی ہے اور پہلے چرن میں میئر کے ساتھ دستانی مدروں کو لے کر وستار سے چرچہ ہوئی دوسرے چرن میں ادھیکاریوں کے ساتھ بھی ان وشیوں پر آوشت دشان دیش دیے گئے ایریا اب ہم نے آتھرائز کر دیا ہے آتھرائز شرطیں یہ ہیں کہ چھوڑی گلیاں ہونی چاہیے اس کو اپروچ روڈ وہ ٹھیک ہونا چاہیے تو اس پرکار کی موٹی موٹی شرطیں ہیں زیادہ اس میں کوئی بہت نہیں ہے سب کے نقش ہم نے مگوالی ہیں ابھی پچھلے دنوں درج کر سکتے تھے جنہوں نے پہلے میری فصل میرا بیورا پورٹل پر اپنا پنجی کرن کیا ہوں کچھ کسانوں سے یہ شکایت پر کوئی تھی کہ انہوں نے پہلے میری فصل میرا بیورا پورٹل اپنا پنجی کرن نہیں کیا ہوا ہے اور اب اس کارن شتی پورٹل پر بھی فصل خرابی کی جانکاری درج نہیں کروا پا رہی ہیں ایسے کسانوں کی شکایت پر سنگی لے کر اب سرکار نے پورٹل کو دوبارہ سے کھول دیا ہے کسان ہوا تو سب دھیان میں آیا کہ نہیں وہاں درج نہیں تو یہاں ملے گا نہیں ہم نے ان کی بات دھیان میں کر کر کے جس جس ایریا میں یہ سمسیاتی وہاں سب دوارہ سے پورٹل کھول دیا ہے جب سے بھی شکار ہم کو لکے بھیجتہ کھول دیتے ہیں کھولنے کو مل بھی رہا ہے ساتھ ہی سبھی بھاگوں کے ساتھ سامنجس سے بنا رہے اور وکاس کے کاموں میں کسی طرح کا گتی روض اتھ پر نہ ہو اس کے لیے مکہ مکہ منتری منوہ لال لگاتار پردیوش کی جنت میں بڑے فیصلے بھی لے رہے ہیں اتنا ہی ہریانہ سرکار کی کاریو سرکار سرکار کا ایک مقصد ہے کہ پردیوش کے انتیوی وقتی کا بھی وکاس کی آج کے فلال ہمارے خاص کارکرم ہریانہ ڈائری میں آج کے لیے اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے ہریانہ نیوز